زندگی کا سفر سوہانہ ہو اس کے لئے ساپ دھان رہنا ضروری ہے روز مرہ کیاپا دھاپی میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمارے زندگی ہمارا پریوار کیسے پر بھابت ہو سکتا ہے اس لئے ہارن بجا کر باقبر کرنے والی خبر ضروری ہوتی ہے اور آج کی یہ خبر نویش کا جھانسہ دے کر تھگی کرنے والے سائبر کرمینلز سے جڑے ہوئے ہیں شیئر مارکٹ میں نویش کے نام پر بہت بڑی تھگی ہوئے گازے بات کے اندرہ پورم علاقے میں ایک کپل نے صرف فیس بک کے ایڈ پر کلک کیا اور تین کروڑ سے زیادہ روپے کا چونہ لگیا جب انہیں اس کی جانکاری ہوئی تو پولس میں شکاہ درچ کر آئے گئی پولس اب اس ماملے کی چھانبین کر رہی ہے ایسے میں ضروری ہے کہ سوچل میڈیا پر نویش کا جھانسہ دینے والے سائبر تھگوں سے خود بھی سترک ہو جائیں اور دوسروں کو بھی سابدھان کرنے کے لیے ہارن ہو جائیں لالچ پوری بلا ہے سنا اور پڑھا تو سبھی نہیں ہوگا اور اس کا ہاوت کو شاید سبھی لوگ جانتے بھی ہوں گے لیکن پھر بھی یہ بلا اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی کچھے میں ڈال دیتی ہے تھگی خاص کا سائبر ٹائم کا پورا دھندہ ہی اسی فارمیلے پر چل رہا ہے آپ کو لالچ کے جال میں فسا کر تھگ ایسا چکر ویو رچتے ہیں کہ اچھے خاصے لوگوں کا دماغ چلنا بند ہو جاتا ہے اور لالچ کا پڑھدہ آنکھوں کے سامنے پڑھ جانے سے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا ہوشتہ باتا ہے جب وہ نقصان کی گہری کھائی میں جا کر گرتے ہیں ایسا ہی ایک ماملہ غازیباد میں رہنے والے ایک کپل کے ساتھ ہوا جہاں لالچ کے جال میں فسا کر تھگوں نے تین کروڑ سے زیادہ روپے اینٹھ لیے غازیباد کے اندرہ پورم میں رہنے والے دمپتی نے پولس کو دی شکایت میں بتایا کہ فیس بک پر ایک نیویش سلاکار کے جال میں وہ فس گئے اور اپنے تین کروڑ سے زیادہ روپے گواں بیٹھے دمپتی کا دعویٰ ہے کہ انہیں فیس بک ویگیاپن کے ذریعے اس گھوٹالے میں فسائے گیا اس کے بعد انہیں ایک لوگ پریئے نیویش پلیٹ فارم دوارہ کتھت طور پر چلائے جا رہے وارس ایپ گروپ میں جوڑا گیا گروپ ایڈمین نے سرسیوں کو جی ٹی سی ناما کے پرتیوگتہ میں بھاگ لینے کے لیے پرچساہیت کیا جس میں انہیں اچھا ریٹن کا وعدہ کیا گیا دمپتی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے نیویش سلحہ کے لیے شروع میں دو ہزار روپے کا ماسک سبسکرپشن دیا تھا اس کے بعد انہیں کمپنی کے دیئے گئے ویورن کے ساتھ شوئیرز اور آئی پیو نیویش کے لیے کئی لیندین کرنے کے لیے رازی کیا گیا گھوٹالے باز ایک وارس ایپ گروپ کے ذریعے کام کرتے تھے جہاں وہ لیندین اور پروفٹ کی جانکاری ساجہ کرتے تھے جیسے جیسے ہم ڈیجیٹائز ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ڈیجیٹائز ہوتے جا رہی ہے اور سوشل میڈیا اور آن لائن میں ہمارا پریزنس بہت زیادہ بڑھتے جا رہا ہے تو سائبہ کرمینلز اس کا نیتہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں سائبہ کرمینلز جو کرتے ہیں کہ ٹارگیٹس اپنے چوز کرتے ہیں اور ان کو اگر لگتا ہے کہ ہمارے پروفائل ویقتیوں کے سوشل میڈیا سے اپنے فوٹوگرافز لے لیں اور اپنے پروفائل میں لگا دیں اس کو پھر وہ ایک چانس لیتے ہیں کئی لوگوں کو میسیجز کرتے ہیں اور اس میں جو ان کے جانسے میں آ جاتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید ہم کو کلیکٹر صاحب نہیں کیا ہو ہم اکمانتری نہیں کیا ہو ہم اگر ادکاری نہیں کیا ہو جو جو ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں ان سے وہ پیسے ہیٹ لیتے ہیں بیسیکلی ہم سبھی کے سوشل میڈیا میں پریزنس رہتی ہے سائبہ کرمینلز اس کا نیتہ فائدہ اٹھاتے ہیں لارچ کا دائرہ بڑھا تو انہوں نے اسی لاکھ روپے لون بھی لے لیا اس طرح کپل نے بائیس ٹرانجیکشن کے ذریعے تین کروڑ سے بھی زیادہ پیسے نیویش کر دیئے اور تھگو کی اور سے انہیں لگتاہ نیویش سے جڑیت سلحات دی جا رہی تھی لیکن کپل نے جب اپنے پیسے نکالنے کی کوشش کی تو وہ کامیاب نہیں ہوئے پیسے نکالنے کے لیے ان سے ٹیکس جمع کرنے کو کہا گیا تب جا کر کپل کو تھگو پر شک ہوا اور انہوں نے دوسرے پلیٹ فارم سے اس آئی پیو میں نیویش کی کوشش کی تو ناکام رہے چنتہ بڑھی تو کمپنی کی کھوجبین شروع کر دی لیکن کچھ پتہ نہیں چلا گروپ کے دوسرے سدسیوں سے سمپرگ سادھنے کی بھی کوشش اصفل رہی اور اس پر دیا گیا نمبر راجستان کا نکلا اب تک کپل کو پتا چل چکا تھا کہ ان کے ساتھ فراد ہوا ہے ان کے سارے پیسے ڈوب چکے ہیں پھر انہوں نے پولیس میں اپ آیا ڈرز کرائی اور جانچ جاری ہے دیکھیں سائیبر کریمنلز کے لیے جو ان کے ایڈوانٹیج میں جو بات ہوتی ہے وہ اگیاد ستھان سے کام کرتے ہیں اگیاد ایڈنٹیٹی سے اپنا کام کرتے ہیں اور جگہ جگہ فیلے ہوتے ہیں اب دیرے دیرے وہ اپنے اپنے کاریو میں کافی سوشل انجنینگ کا استعمال کرتے ہیں کٹھن ضرور ہوتا ہے لیکن پولیس لگاتار ان میں انسٹیگیشنز کرتی ہے اور ان کو پکڑتی بھی ہے تھوڑا سمجھ لگ سکتا ہے لیکن ultimately law catches up with them ایسے میں سوال ہے کہ سائیبر تھگی سے کیسے بچیں کیونکہ سائیبر کریمنلز کا جال اس طرح سے پھیلا ہوا ہے جس سے بچ پانا بہت موشکل ہے ای میل، سوشل میڈیا اور فون کال پر نویش کی صلحہ دینے والوں سے بچ کر رہیں آپ سے کوئی انجان ویقتی سمپر کرتا ہے تو پہلے اس کی ستتہ کو پرخنا چاہیے انویسمنٹ فارم یا ایڈوائزر کا ریجسٹریشن ضرور چیک کیا جائے اپنا پیسہ لگانے سے پہلے نویش کی پروڈکٹ کے پوری جانچ پر تال کر لیں اگر آپ کے اوپر تطکال نویش کو لے کر دباؤ بنایا جا رہا ہے تو یہ سکیم ہے نویش پر بمپر ریٹن کی گیارنٹی دینے والوں سے سابدھان رہی آج کا ایک کووڈ کے بعد لگوک ہر ایک بندہ بہت جلدی رہے ہیں وہ بہت جلدی بہت سارے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو جب ہم اوورنائٹ رچ ہونے کی خواب دیکھتے ہیں تو لازمی سی بات ہے ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سائیبرکرائیم کے سکیم میں پھنچ جاتے ہیں یہاں بردی ٹھیک ایسا ہی ہوا ہے یہ دنپتی ضرور ہے انہیں کسی گروپ میں حد کیا گیا اور گروپ میں جو جو لوگوں نے بات کری انہوں نے اس بات کو سکتے ماندی بھول گئے کہ کووڈ 19 کے بعد تو اب ہم ایک ایسے مہا جال میں خوش چکے ہیں جہاں پر چانوں اور جھوٹ ہے فریب ہے اورجری ہے اور فیک انفرمیشن فیک ریوز اور فیک رومرز نہیں تو انہوں نے جو بولا جا رہا تھا اس پرٹیکلر گروپ میں اس کو سچ مانا ایک جنوری سے جولائی دوہزا چوبیس کے بیچ سات مہینوں میں ہوئے سائیبر اپراد کی گھٹناوں کا انالیسس کرنے کے بعد سینٹرل سائیبر جانچ ایجنسی نے دیش بھر کے پولیس کو انپٹ سوپا ہے اس میں سائیبر اپراد سے جڑے ہوئے دیش بھر کے کئی زیلوں کی جانکاری دی گئی ہے ساتھی اپراد کے نئے ٹرینڈ کا بھی بیورہ دیا گیا ہے بتا دیں کہ دیش بھر میں سب سے پہلے جامتاڑا میں سائیبر کریمنلز سکرے تھے لیکن لگاتار دیش بھر کی پولیس اور جانچ ایجنسیوں کے دباؤ کے چلتے یہ کریمنلز اب کئی شہروں میں دیرہ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں جھارکن میں جامتاڑا، دیوگھر، دمکا، راجستان میں دینگ، الور، جیپور، کھیڑتال، تیجارہ بیہار میں نوادہ، نالندہ، پٹنا اور شیخ پورا دلی میں اتر پشتیم دلی، دکشن پشتیم دلی اور پشتیم دلی پشتیم بنگال میں اتر چوبیس پرگنا، کولکاتا اتر بردیش میں ماتھرا اور گوتم بودھنگر کرناتک میں بنگلورو اور ہریانہ میں نو سائیبر اپراد سے جڑے انشاطر پیشیوروں کا کنیکشن دیش بھر کے ساتھ ہی ویدیشو تک جڑا ہوا ہے یہاں سے اپنے گرگوں کے ذریعے یہ کاروبار چلائے جا رہا ہے ایسے میں ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پر نیویش کا جھانسہ دینے والے سائیبر تھگوں سے خود سطر کھو جائیں اور دوسروں کو بھی سابدھان کرنے کے لیے ہارن بجائیں بیرو ریپورٹ گوڈ ڈیس ٹوڈے